اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انٹی ایس نیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس دوں گا پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس پہ بنا چکا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس انٹی ایس نیٹ کے ٹیسٹ لازمی دیں یہ ہر منت ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کافی یونیورسٹریز اس ٹیسٹ کی بیس پہ آپ کو ایڈمیشن دے دیتی ہیں جس میں کامسٹ یونیورسٹری آجاتی ہے فاسٹ آجاتی ہے اور بھی دیر ساری یونیورسٹریز ہیں اگر آپ ادھر دیکھیں یہ ان کی افیشل ویب سائیڈ ہے آپ اس کا لنک دیکھ لیں یا سمپل گوگل پہ لکھیں انٹی ایس نیٹ تو افیشل ویب سائیڈ آجائے گی اب یہ آپ دیکھیں تو نیٹ اسوسییٹڈ یونیورسٹریز ہیں یہ ساری وہ یونیورسٹریز کی لسٹ ہے جو انٹی ایس نیٹ کی ٹیسٹ کی بیس پہ آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے صرف آپ نے اس ٹیسٹ میں سکور اچھا کرنا ہوتا ہے تیاری آپ لوگوں نے اچھی کرنی ہے اب یہ اس کا نیٹ کا پورے سال کا سکیجول پڑا ہوا ہے جہاں سے انہوں نے بتا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو نیٹ ون جنوری میں ہوا تھا نیٹ ٹو فیوری میں نیٹ ٹری مارچ میں پھر اپریل میں مئی جون تو اس طرح کر کے یہ پورے سال کا آپ کو سکیجول مل جائے گا جس پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ٹیسٹ ڈیٹ کب ہے اناؤنسمنٹ کب ہوگی ڈیٹ کی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو لازڈیٹ سمیشن ریجسٹریشن کی کیا ہے اور اسی طرح یہ رول نمبر سلپ کب ملے گی ریزلٹ کب بناوں سوگا ساری ایچ اور ایوری انفرمیشن ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے ریجسٹر کیسے ہونا ہے اگر آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارا اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ٹیسٹ ڈے انسٹرکشنز ہیں ٹیسٹ کون کون سے ہیں یہ بھی سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹی ایس نیٹ کا ٹیسٹ کدھر ہو سکتا ہے کیا ہوں کون کون کس کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انٹی ایس نیٹ آل آور پاکستان اس کے سینٹرز ہیں اور اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس یہ کا پیپر پیٹرن ہے اس پہ تو میں بڑی ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا چکا ہوں انجنرنگ والے سٹوڈنٹس کے بیس انگلیش کے نمبر بیس انیلیٹیکل بیس کونٹیٹیو اور سبجیکٹ کے تھرٹی ہوں گے دس میت کے دس فیزیس کے دس کمیسٹی کے ٹوٹل نائنٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں مارکس انڈرڈ ہوتے ہیں انیلیٹیکل کے ذرا زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس کونٹیٹیو انیلیٹیکل انگلیش یہ تمام میں ہوگا چاہے اپری میڈیکل بیگراؤنڈ سے ہیں چاہے انجنرنگ بیگراؤنڈ سے ہیں چاہے آئی سی ایس سے ہیں جو بھی آپ کا بیگراؤنڈ ہے باقی یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ ویری کر دیں گے لائک کے جو میڈیکل والے ہوں گے ان کے میت کی جگہ بائیو کے ایم سی کیوز آ جائیں گے آئی سی اس والوں کے کمیسٹری کی جگہ پہ کمپیوٹر کے آ جائیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس انٹی ایس نیٹ کا کافی آئیڈیا ہو گیا اپلائی کیسے کرنا یہ نیچے اپلائی ہیئر پہ کلک کریں تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کے ساتھ اور ایک یونیورسٹی ہے نسٹ یہ سال میں چار ٹیسٹ لیتی ہے جو نسٹ کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نسٹ نیٹی ون اختوبر کے انڈ پہ اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی دسمبر کے فرسٹ ویک تک چلے گی اور دسمبر میڈ سے آگے اس کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے پھر یہ دوسرا ٹیسٹ لے گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دسمبر کے انڈ پہ اس کی ریجسٹریشن شروع ہوتی ہے فروری میں وہ ہوگا پھر نیٹی تھری مارچ اپنل میں ہوگا اور نیٹی فور جون جولائی میں ہوگا تو یہ بیٹا جو آپ لوگوں کے نسٹ یونیورسٹی یہ ٹوپ رنگ یونیورسٹی ہے تو ابھی ان تمام کی پرپریشن کے لیے ہم نے ایک بیچ سٹارٹ کیا ہوا ہے میں کافی زیادہ آپ لوگوں کو اس کی اویرنس دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس اپنے سال ضائع کر دیتے ہیں وہ سیکنڈ یئر پہ لگے رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یونیورسٹی ٹیسٹوں کا کیونکہ کووڈ کے بعد سے یونیورسٹیز فسٹیر کے مارکس کی بیس پہ اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس کی بیس پہ سیلیکشن دے رہی ہیں تو یہ ڈیر سٹوڈنٹس بڑا پریمیم بیچ ہے ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری یونیورسٹیز کی تیاری کروائی جائے گی اور جو ہمارے لیکچرز ہوں گے پی ڈی ایف نوٹس ہوں گے وہ ٹیل یونیورسٹی ایڈمیشن تک آپ کے پاس رہیں گے بیچ ہمارے اینڈ دونے کے بعد بھی پورے سیشن کے فیل سکس ٹاؤزنڈ ہے ون ٹائم دینی ہے انرولمنٹ کے لیے آپ اس دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ وٹسپ کر کے ہمارے بیچ کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ